حکومت دو تہائی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب سینٹ اور قومی اسملی سے چھبیسویں آئینی ترمیم بہ آسانی منظور وزیراعظم شہباز شریف نے آئینی ترمیم کی توسیق کیلئے ایڈوائز صدر مملکت کو بھیجوا دی صدر مملکت آصف علی زرداری آج دستخط کریں گے صدر کے دستخط کے بعد ترامیم کا آئین کا حصہ بن جائیں گی بل پاس کرنے کے لیے قومی اسملی میں دو سو چوبیس وورڈ درکار تھے بل کے حق میں دو سو پچیس ارکان نے وورڈ دیا آزاد ارکان چہدری لیاس عثمان علی مبارک زیب اورنگ زیب کھچی اور ظہور قریشی نے حکومت کو وورڈ دیا سپیکر نے آئینی ترمیم بل کی منظوری شکبار لی ابتدائی دو شکوں کی منظوری کے دوران اپوزیشن کے بارہ ارکان نے مخالفت میں وورڈ دیا بعد میں بائیکوٹ کر کے عوان سے باہر چلے گئے سینٹ میں آئینی ترمیم بل کے حق میں پیسٹھ اور مخالفت میں چار وورڈ پڑے بل پاس کروانے کے لیے چو سٹھ وورڈ درکار تھے چاروں آزاد ارکان اور بی این پی کے دو سینٹرز نے حکومت کو وورڈ دیا پی ٹی آئی کے ظاہر کردہ خدشات کے برعکس کوئی بھی پی ٹی آئی سینٹر منحریف نہیں ہوا ایوان میں موجود تحریک انصاف کے سینٹرز نے جے یو آئی کی تجویز کردہ شکو کو وورڈ دیا آئین میں ترمیم کے بعد اب چیف جسٹس بننے کے لیے موز سینئر کی آٹومیٹی چوائز ختم چیف جسٹس اور پاکستان کا تقرور سینٹرز کی بجائے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر ہوگا بارہ رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارٹیز کی متناسب نمائندگی ہوگی کمیٹی تین سینئر ترین جوجس میں سے کسی ایک کا نام تجویز کرے گی تقروری کی سمری وزیراعظم صدر مملکت کو بھیجویں گے چیف جسٹس کے مدد تین سال ہوگی عمر کی بلائی حد 65 سال مقرر آئین ترمیم کے مطابق آئین سے متعلق کیسز کے لیے آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا جوڈیشن کمیشن آئینی بینچز اور جوجس کی تعداد کا تائین کرے گا آئینی بینچز میں تمام صوبوں سے مساوی جوجس تائینات کیے جائیں گے از خط نوٹس کا اختیار اب آئینی بینچز کے پاس ہوگا سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت نہیں دے سکتی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو منتقل کر سکے گی جوجس کاروری کمیشن ہائی کورٹ جوجس کی کارکردگی کا جائزہ بھی لینے کا مجاز ہوگا کوئی عدالت یا ایتھارٹی وزیر آسم یا کابینہ کی اس صدر کی تجویز پر کوئی سوال نہیں کر سکے گی یہ ایک تاریخی دن ہے الحمدللہ جو آج امینمنٹ آئین میں ہوئی ہے یہ چھبیسویں ترمیم ہوئی ہے یہ خالی ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ قومی یقجیتی اور اتفاق رائی کے ایک شاندار مثال ایک مرتبہ پھر قائم ہوئی ہے اس ترمیم کے لیے یہاں پر ووٹ ڈالے ہیں دو سو پچیس حق میں وہ یہ زومان ان کی پارٹیز کے آرنومل میمبرز نے اور ازاد ارقین نے انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں کوئی یہاں پر لوٹا ووٹ نہیں ہے جنب سپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج تیہ ہو گیا پارلیمنٹ سپریم ہے اب من مانے فیصلوں کا خاتمہ ہوگا وزیر آزم شہباز شریف کا قومی اسیمبلی میں اظہار خیال کہا آئینی ترمیم سے ملک کا مستقبل مستحکم اور مضبوط ہوگا قومی اگ جہتی اور اتفاق رائے کی مثائل کام ہوئی ہے آئینی ترمیم کی منظوری میں کسی لوٹے کا ووٹ نہیں پی ٹی آئی ووٹ کرتی تو اچھی بات تھی مزید بولے کہ محالیاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر بیجا جاتا تھا وزرائے آزم کی چھٹی کرا دی جاتی تھی مگر اب ملک کا مستقبل محفوظ ہو گیا یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حضب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازم یا رغمان نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر اور ملک کے عزالت نظام کو ٹھیک کیا جائے اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے میاں شعبہ شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازم یا رغمال نہ بنایا جائے سربرا جیو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یہاں جھگڑا ترامیم نہیں بلکہ شخصیات کا ہے عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے ایک جج سے حکومت گھبرا رہی تھی تو ایک سے اپوزیشن ترامیم کا ابتدائی مساویدات چھپن نکات پر مشتمل تھا ایسی ترامیم بھی تھی جس سے جمہوریت کا قتل ہو رہا تھا کارڈ چھارٹ کے بعد اب بائیس نکات پر آ گیا اس میں تحریک انصاف کا بھی کردار رہا ایوان میں ایک آئید نون لیگ نواز شریف کا دلچسپ شیر کہا نازو انداز سے کہتے ہیں جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں پینا ہوگا جب بھی پیتا ہوں تو کہتے ہیں مرتا بھی نہیں جب مرتا ہوں تو کہتے ہیں جینا ہوگا مولانا فضل الرحمان نے مسکراتے ہوئے نواز شریف کی غلطی کی نشان دہی کر دی نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے جو شیر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے لیکن ذرا تھوڑا تھا وزن کو ذرا خیال لکھنا ہوتا ہے شیر کے اندر زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا اس میں تو نہیں لگانا بنا شیر کے بیڑا گھرک ہو جاتا ہے اس جمہوریت کے لیے جو کالا سام جو ٹانت رکھنے والا زہر والا کالا سام جو اس پورا پارلمان کے ایو گرد گھوم رہا ہے ایک نہیں میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزرعظم کو فارق کروایا وہ کالا سام ہمارا افتخار چودری والا عدالت ہے جنرل مشرف کے دور میں جب ایک عامر جج لگا رہا تھا کسی نے اس کا راستہ روکا ففٹی ایٹ ٹو بھی ختم کیا تو عدالت نے صادق اور امین کے ذریعے وہ ففٹی ایٹ ٹو بھی واپس اپنے پاس لے لیا باکس ثابت کرے گا ہم نے تاریخی کامیابی حاصل کی شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیار بولے ڈکٹیٹر شپ میں صفحہ اول کردار عدالت کا تھا وردی میں صدر کا الیکشن لڑنے کی اجازت عدلیہ نے دی ایک وزیراعظم کو خط نہ لکھنے پر گھر بھیج دیا گیا کالے سامپ نے ایک نہیں کئی وزیراعظم کو فارق کرایا کالا سامپ افتخار شواتری والی عدلیہ تھے بلاول مزید بولے ہم نے اٹھاون ٹو بھی نکالی تو عدلیہ نے اس کا اختیار اپنے پاس لے لیا چھبیسویں آئینی ترمیم پر 99 فیصد اعتراضات پی ٹی آئی کے تھے جو دور کر دیے گئے بل کی کامیابی میں سب سے زیادہ کردار مولانا فصل الرحمن کا ہے پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کو عدلیہ کا گلہ گھونٹنے کی ترمیم قرار دے دیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کو عوام کی حمایت حاصل نہیں آج کا پروسیس ایک بدبودار پروسیس ہے دھانگلی سے بنی حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی جمہوریت فارس سیل ریٹ ایک سے تین عرب روپے لگا پی ٹی آئی ارکان کو حیراسہ کر کے حکومتی بینچز پر بٹھایا گیا بیریسٹر گوہر بولے مخصوص نشستوں کے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی ترمیم سے عدلیہ کو محکوم بنا دیا گیا چاکلیٹ کی کوٹنگ کر کے عوام کو زہر دیا گیا جسٹس کازیفہ عزیسہ نے عدلیہ کی عزت بحال کی وزیر دفاع خاج آصف کا قومی اسملی میں اظہار خیال بولے آئینی ترمیم کی منظوری ووٹ کو عزت دینا ہے ووٹ کو عزت ججز نہیں پارلیمنٹ دیتی ہے یہ سترہ اٹھارہ لوگ آسمان سے آئے ہیں کہ ان کا احتساب نہیں ہوگا آج ان سترہ لوگوں سے اقتدار لے کر عیوان کو منتقل کر دیا فوج کا چیف پانچ لوگوں کے پینل سے چنا جاتا ہے عدلیہ کا چیف تین لوگوں کے پینل سے چنا جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی آئینی ترمیم کی منظوری پر سینئر وزیر سینک شرچیل میمن کا بلاول پھٹو کو خراجی تحسین کہا 26 آئینی ترمیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے پی ٹی آئی تقسیم کی سیاست چھوڑ کر قوم کی فلاح کے لیے آئینی ترمیم کی حمایت کرے عدلیہ اور مقننہ کے درمیان تواصل برقرار رکھنے کے لیے آئینی دالت کا تصور قائد آسم نے دیا تھا یکم جنوری دو ہزار اٹھائیس تک ملک سے سود کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا سود کے خاتمے کی شک بھی منظور ایوان بالا میں 26وی ترمیم کا بل پیش ہوا تو سینیٹر کامران مرتضی نے ترمیمی شک بل میں شامل کرنے کی تجویز دی جے یو آئی کی ترمیمی شک کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر سربراہ بین پی کا ایکشن نختر منگل نے سینیٹر نصیمہ احسان اور قاسم رونجو سے استیفہ مانگ لیا کہا پارٹی پولیسی کے خلاف جانے پر دونوں سینیٹرز استیفہ دیں فوری مصطافی نہ ہوئے تو بلوچستان نیشنل پارٹی سے نکال دیا جائے گا کسی ترمیم کا حصہ نہیں تھا ایوان میں موجود ہونے کی جھوٹا پروپاگینڈا کیا گیا پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا کہا کہ والد صاحب کے کہنے پر وہ خیبر پکتونخواں چلے گئے تھے اور وہ پوش تھے پی ٹی آئی فیملی کو یقین دیلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس ترمیم کا حصہ نہیں تھے تنقید کرنے والے اپنے گربان میں چھانکے 26 وی آئینی ترمیم کا سپریم کورٹ میں ذکر جسٹس منصور اور جسٹس آئیشہ کے دلچسپ رمار مسابتتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپین میں آئینی بینچ کا تذکرہ جسٹس منصور علی نے کہا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں اب لگتا ہے یہ سوال ہر روز اٹھے گا کہ کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ فروغ نصیم بولے سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سماک تین ہفتوں تک ملتبی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی لونگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے کیسز وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کار روائی شروع اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت کا اخبار میں اشتہار دینے کا حکم اکیس نویمبر تک پیش رفت ریپورٹ طلب جج ابو الحسنات ذوکرنین نے فیصل جاوید کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی